آج ہم بات کریں گے real and apparent depth پہ depth کہتے ہیں گہرائی کو real کیا ہوتی ہے جو حقیقتا کوئی گہرائی ہے اور apparent ہے جو ظاہری طور پہ ایک چیز انظر آ رہی ہے حقیقتا وہ نہیں ہے لیکن وہ ظاہر ایسے ہو رہی ہے apparent یعنی واضح کچھ مختلف طریقے سے ہو رہی ہے لیکن وہ اصل میں ایسے نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں apparent تو ایک depth ہوتی ہے جو apparent ہوتی ہے ایک ہوتی ہے real ہوتی ہے کہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی چیز کی دو گہرائیاں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم reflection کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ ہمیں اس میں reflection دیکھنے کو ملتا ہے تو reflection کے بارے میں ہم پہلے کیا جان چکے ہیں ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں light جو کہ ایک طرح کی energy ہوتی ہے یہ اپنے راستے سے مر جاتی ہے بینڈ ہو جاتی ہے جب یہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے یعنی ہم کہتے ہیں light جو ہے وہ جس چیز میں سفر کر رہی ہوتی چاہے وہ air ہو چاہے وہ water ہو تو اس کا میڈیم کہتے ہیں تو جب ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے تو light کیا ہوتی ہے light bent کر جاتی ہے اور اس عمل کو اس process کو ہم کہتے ہیں reflection جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ swimming pool کی ہمیں جو گہرائی ہے depth ہے یہ ہمیں ایسے کوئی گہرائی تو نہیں لگ رہا دیکھنے میں یہاں سے ہمیں یہ اس کی گہرائی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں یہ گہرائی نہیں معلوم ہو رہا لیکن اصل میں کیا ہوگا اصل میں یہ جتنا ہمیں گہرائی نہیں لگ رہا اس کی گہرائی کم لگ رہی ہے اس کی گہرائی زیادہ ہوگی تو reflection کی وجہ سے light کی reflection ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کی گہرائی کم معلوم ہوتی ہے یہ چیز ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس ڈائیگرام میں دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ یہ وائے جو ہے یہ کیا کر رہا ہے پانی میں دیکھ رہا ہے اس کو فش نظر آ رہی ہے فش اس کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے جبکہ فش نیچے ہے نیچے موجود ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سمٹائمز ہم جب بلکل صاف شفاف پانی ہو اگر اس میں مچھلیاں دیرتی ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں ان کو تو آپ کو مچھلیاں تھوڑی اوپر اوپر سطح کے قریب نظر آئیں گی حالانکہ وہ ان تھوڑی گہرائی میں ہوتی ہیں تو اصل میں وہ کہا ہے تھوڑا سا نیچے موجود ہے تھوڑی گہرائی میں اور وہ کیا ہوتی ہے ان کی ریل ڈیپتھ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہمیں وہ تھوڑی سطح کے قریب نظر آ رہی ہوتی ہیں تھوڑا اوپر کو نظر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے apparent depth ہوتی ہے تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا ہوئی ہے refraction کے process ہوا ہے اب کس طرح سے refraction ہوا ہے اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں light جو ہے وہ کہاں پڑے گی ہمیں کوئی چیز کا واضح ہوتی ہے جب اس کے اوپر روشنی پڑتی ہے روشنی پڑے گی کس کے اوپر روشنی یہاں پڑ رہی ہے اس مچلی کے اوپر اس مچلی کے اوپر روشنی پڑی اب جو light کی raise ہے وہ کیا کر رہی ہے ہمیں یہ visible کب ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس fish کی طرف دیکھ رہی ہیں تو کیا ہوگا کہ incident raise کہاں سے نکل رہی ہیں water میں سے نکل رہی ہیں تو اب یہاں پر ہم لکھتے ہیں اب یہ کیا ہے یہ ہے water اور یہ کیا ہے یہ ہے air جو incident raise ہے وہ fish سے جا رہی ہیں اور fish موجود ہے water میں تو water سے incident raise جا رہی ہیں air میں دیکھتے ہیں نا تو جب water سے air میں جا رہی ہیں تو ہم کیا دیکھ رہی ہیں کہ medium change ہو رہا ہے یہاں پہ اب air کیا ہے یہ جو medium ہے یہاں پر ہم mention کر دیتے ہیں یہ medium کیا ہے ہوا جو ہے وہ lighter ہوتی ہے water سے ہلکی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہے lighter medium اور جو یہاں پانی موجود ہے یہ کیا ہے یہ ہے denser medium یعنی کہ یہ air سے heavy ہے dense ہے اب ہم یہاں پر کیا دیکھتے ہیں ہم یہ بات reflection پہلے پڑھ چکے ہیں کہ light bend کرتی ہے جب وہ چاہے denser medium سے lighter medium میں جائے چاہے وہ lighter medium سے denser medium میں جائے اور ہم نے یہاں پر کیا دیکھا تھا اگر ہم recall کریں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ light جو ہے away from normal bend کرتی ہے bend to کرے گی لیکن away from normal جب denser medium سے lighter medium میں جائے گی اور یہی یہاں پر ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں اگر ہم یہاں normal کو show کریں یہ normal کی ہم نے imaginary line یہاں پر لکیر کھیج دی یہ ہم نے یہاں پر normal جس کو ہم کہتے ہیں فرضی لکیر ہوتی ہے جو دو medium کے بیچ میں یہ والی جگہ ہے اس کے کیا ہوتی ہے perpendicular یعنی کہ 90 degrees پہ موجود ہوتی ہے تو اس کو ہم فرضی line کو یہاں show کرتے ہیں ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں مچھلی کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مچھلی میں سے یہاں سے incident trace جب نکلیں گی تو ان کو جانا کس طرح چاہیے اول تو اس طرح جانا چاہیے incident trace کو اس طرح سے جانا چاہیے لیکن یہ ایسے تو نہیں جا رہی یہ bend کر رہی ہیں اور ہم کیا دیکھ رہی ہیں normal سے against bend کر رہی ہیں یعنی کہ normal سے away bend کر رہی ہیں against نہیں کہیں کہ ہم کہیں away یعنی کہ normal سے دور bend کر رہی ہیں کیونکہ ہم یہ بات پہلے دیکھ چکے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جب denser سے lighter medium کی طرف light ہم کہتے ہیں کہ کیا کرتی ہے travel کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے وہ away from normal bend کرتی ہے اور یہاں پر ہمیں یہی دیکھنے کو ملا ہے اب اسے کرتے ہیں یہاں سے میں green line ہٹا دیتی ہوں کیونکہ یہ green line تو ہم نے کہا نا کہ ہونی یہ چاہیے لیکن reflection کا process ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ line نہیں آتی تو چلیں اس کو ہم یہاں سے remove کرتے ہیں یہ ہم نے اس کو remove کر دیا اب ہم نے کیا دیکھنا ہے ہم یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں گے یہ بھی چیز ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اور اب ہم یہاں دوبارہ discuss کر لیتے ہیں کہ یہ incident ray ہے اور incident ray چلیں میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں کہ یہاں والی جو موجود ہے جو ray کیا کر رہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ fish میں سے پاس ہو کے water میں سے پاس ہو کے air میں جا رہی ہے یہ incident ray ہے اور یہاں پر یہ والی کون سی ray ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں یہ ہے refracted ray اس کو ہم یہاں پر لکھ دیں گے یہ آگئی refracted ray کیونکہ یہ refract ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اب ایک اور چیز شو کرتے ہیں یہ جو angle بنے گا اسے ہم small eye سے represent کریں گے اس کو چلیں different color شو کرتے ہیں ہم یہاں پر شو کرتے ہیں incidence یہاں پر یہ کیا ہے small eye angle of refraction اب recall کریں کہ جب denser medium سے lighter medium میں جاتی ہے تو ہمارے پاس کون سا بڑا ہوتا ہے ہم چلیں دونوں پہلے لکھ دیتے ہیں angle of incidence اور یہاں پر ہم نے لکھا angle of refraction اب اس میں سے کون سا بڑا ہوگا اس میں سے ہم کہتے ہیں جب light جو ہے وہ denser سے lighter medium میں جا رہی ہوتی ہے تو اس میں سے کون سا بڑا ہے یہاں پر angle of refraction تو یہ جو symbol ہے greater than کا تو یہ کس طرف یہ کھولے گا اس طرف یہ اس طرح سے آ جائے گا اب یعنی کہ یہ کیا represent کر رہے angle of refraction is greater than angle of incidence اور اب یہ جو refracted ray ہے یہ جو ہماری آنکھ میں جائے گی اور پھر ہمیں مچ لے نظر آئے گی اس کو extend کرتے ہیں dotted لائن سے ہم نے extend کیا تو یہ ایک dotted لائن کس لے کیونکہ فرزی لائن ہم کھیج رہے ہیں اور یہ فرزی لائن جب کھیج گے تو ہمیں مچھلی یہاں نظر آ رہی ہے یہ یہ یہاں پر نظر آ رہی ہے ہمیں نیچے depth میں نظر نہیں آ رہی تو جہاں پہ اسل میں تیر رہی ہے بلکہ ہمیں تھوڑا سا اوپر نظر آئے گی تو آج ہم نے کیا دیکھا کہ real and apparent depth کیا ہوتی ہے